غیبی مدد کھٹے ہوں یعنی ہر حال میں غیبی مدد کا ہر شخص متلاشی اور متقاضی ہے لیکن یہ غیبی مدد آئے گی کیسے اس کے لیے ہمیں اپنے روزمرہ زندگی کو درست کرنا ہوگا عامال کو درست کرنا ہوگا عامال کی لمبی فیرس ہے حقوق عباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں لیکن چند موٹی موٹی باتیں کہ عبادات میں اللہ کا جو حکم ہمارے ذمہ ہے اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنا نماز ہے تو وہ زکاة ہے تو وہ حج ہے تو وہ اور بھائی دیگر سوشل ویلفیر اور دیگر وہ عامال جن کا لوگوں سے تعلق ہے ان میں اخلاق سب سے بڑا ہے لوگوں کے کام آنا بھی بہت اہم چیز ہے لوگوں کو کرز دینا اپنی بسات حیثیت کے مطابق اور کرز میں لوگوں کو آسانی اور مولد دینا اپنی آسانی کے مطابق یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے ہمیں غیبی مدد ملتی ہے اور تم بڑے بڑے اولیاء نے کہا کہ جتنا لوگوں کی کام آنے لوگوں کو کھانا کھلانے ضرورت مندوں حاجت مندوں کے کام میں اپنے آپ کو رگڑا دینے سے ہمیں یہ ولایت ملی اور اس میں ہم نے کمال اور عروج حاصل کیا اتنا ہمیں راتوں کی تحجد عبادات میں نہیں ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحجد سے بڑا آدمی اتنا نہیں بنتا جتنا اخلاق سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہٰذا حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا خیال کرنا غیبی مدد کے لئے ضروری ہے اب غیبی مدد فوری انسٹنٹ کیسے ملے ہر کام میں ہمارے کام سلوٹوں میں ہو جائیں اس کے لئے کیا طریقہ ہو اس کے لئے بہت آسان عمل ہے ایک تسبیح ہے دو رکت نفل پڑھنے کے بعد بس اتنا پڑھنا ہے دوبارہ پڑھنا ہوں اس کی ایک تسبیح سو مرتبہ کی پڑھنے کی جتنی مشکل ہے جتنی مصیبت ہے جتنی پریشانی جتنا دکھ جتنا غم ہے اس کے مطابق ایک دن تین دن سات دن گیارہ دن ایکیس دن آپ پڑھیں مرد پڑھے عورت پڑھے گھر میں پڑھے بزار میں پڑھے دفتر میں پڑھے جہاز میں پڑھے جہاں بھی پڑھے گا جزمت بھی پڑھے گا اللہ تعالی حالات کو پلٹا دیں گے اپنے فرشتوں کی مدد سے آپ کے تمام معاملات کو ایسا درست فرما دیں گے کہ دنیا حرام اور پریشان ہوگی اور آپ خود انگلیاں داتوں میں دمانے پر مجبور ہو جائیں گے اس کا معمول سے زیادہ اس کا یقین ضروری ہے اگر یقین ہوا تو اللہ کی مدد ضرور اتھرے گی یقین نہ ہو پھر انسان پار نہیں لگا کرتا کیونکہ ہم مسلمان یا کائنات کا کوئی بھی مذہب یقین پر بنیاد رکھتا ہے اگر یقین ہے تو کامیاب یقین ہے تو اللہ کی مدد سامنے آنکھوں سے دیکھے گا نہیں ہے تو بھائی پھر سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ کہے گا کہ میری قسمت میں لکھا تھا یا ناکام ہوگا کہ یقینی کی بنیاد پر تو کہے گا کہ پتہ نہیں کون ہیں وہ جن کی مدد اور نصرت اور غیبی مدد اترا کرتی ہے ہم مسلمان ہوں ہم کافر ہوں کوئی بھی مذہب ہو لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت ضرور اتھاریں گے کیوں اس لیے کہ وہ صرف اس بات کو چاہتا ہے کہ کب کون مجھے محبت سے کب کون مجھے دکھ غم میں کب کون مجھے شکر کے الفاظ سے کب کون کہاں مجھے پکار کر اپنی ضرورت حاجت پوری کرتا یا کرواتا ہے وہ تو ہمارے مسئلے ہمارے دکھ ہمارے غم کاٹنے کے لیے بیٹھا ہے اور جو غم آتا ہے وہ آتا ہی اس لیے کہ میری طرف حجو کریں اللہ پاک ہم سب کامیون آسروں ہر ایک کو غیبی مدد اور نصرت سے تمام دنیا آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائے آمین